حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ تبارک وطالعہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک مورزہ ہے اب تم اس اونٹنی کو اللہ تبارک وطالعہ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسے قسم کی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ اللہ تبارک وطالعہ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا معزز ناظرین اس طرح اللہ تبارک وطالعہ کی وہ بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں پورا دن چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے یہ ماجرہ دے کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہم کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تو ان کی یہ شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیا اور اس طرح اس چشمے کے پانی کو بانڈ دیا ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا اور دوسرا دن اس چشمے کا پانی قوم سمود کے لیے مقرر ہو گیا پیارے دوستو جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی اور دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا جس طرح کہ اللہ تبارک وطالعہ قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کی پانی کی باری ہے اور ایک معین دن تمہاری پانی کی باری ہے اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ تبارک وطالعہ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا پیارے دوستو اس طرح کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود اس اونٹنی سے تانگ آگئی کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن ان کو پینے کے لیے پانی نہ ملتا اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا خیر قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا اس عورت کے دو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیاں تھیں ان کی عمریں بارہ اور چودہ سال تھیں اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالش دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو دے دوں گی چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد چونکہ نیک تھی لہٰذا وہ اس عورت کے اس جال میں نہ پھسے پھر اس کے بعد اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی دونوں کواری بیٹیوں کا نکاح ان کو دے دوں گی اس عورت کا یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے دو نوجوان جن کا نام مسددہ ابن دہر اور قیدار بن سالف تھا ان دونوں بدبختوں نے مل کر اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو زیبا کر دیا اس طرح اللہ تبارک وطالعہ کی اس بھیجی ہوئی اونٹنی کو زیبا کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ اگر تم اللہ تبارک وطالعہ کے سچے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو اس طرح اس اونٹنی کے قتل ہونے کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے اور زاروں گتار رونے لگے چنانچہ اس طرح اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کر لیا جس طرح کہ اللہ تبارک وطالعہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ جس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو اگر تم اللہ تبارک وطالعہ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ اس طرح جب اس قوم نے اللہ تبارک وطالعہ کی بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور خود ہی اللہ تبارک وطالعہ کے عذاب کو طلب کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کہنے لگے کہ اب اللہ تبارک وطالعہ کے دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے نو بدبخت لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو یقیناً قتل کر دیا جائے چنانچہ یہ نو افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں اور معاذ اللہ ہم ان کو قتل کر دیں لیکن اللہ تبارک وطالعہ کی حکمت ایسی ہوئی کہ اللہ تبارک وطالعہ نے اسی رات ان نو افراد پر پتھنوں کی بارش برسا دی جس کی وجہ سے وہ نو کے نو افراد حلاق ہو گئے اور صبح پوری قوم کے لوگوں نے ان نو افراد کی لاشوں کو دیکھا اس طرح اللہ تبارک وطالعہ کے دردناک عذاب اور ان نو افراد کی لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بھی قوم سمود اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح بت پرستی کے اندر مبتلا رہی اور اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانیوں میں مزید حد سے بڑھنے لگے اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس صرف تین دن باقی بچے ہیں جتنی چاہے عیش و عشرت کر لو اور شراب و شباب میں گزار لو تین دن کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے جس طرح کہ اللہ تبارک وطالعہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تین دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک وطالعہ کے دردناک عذاب کی وعید سنائی تو اس قوم کے بے شرم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مزاگ اڑانا شروع کر دیا اور اس قوم کے بے شرم لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ تین دن شراب میں گزاریں یا شباب میں گزاریں تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چیروں کا رنگ زرد ہو جائے گا اور دوسرے دن تمہارے چیروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چیرے سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن اللہ تبارک وطالعہ کا دردناک عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا وہ اسی طرح اپنی نافرمانی میں مبتلا رہے اور اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانیاں کرتے رہے اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا جب ان کے چیرے کالے ہو گئے تو اپنے کالے چیرے دے کر وہ قوم ڈرنے لگیں اور ایک دوسرے سے کہنے لگیں کہ نہ جانے کون سا دردناک عذاب اب ہم پر نازل ہوگا اور نہ جانے کس طرح کی عذاب کے اندر ہم کو مبتلا کیا جائے گا چوتھے دن ایک زوردار اور خوف ناخ چیخ ہاسمانوں سے نکلی جس چیخ کی وجہ سے تمام قوم سموت کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل جیسے باہر آنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگیں اور چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں جہاں پر موجود تھے وہیں اپنی اپنی جگہ پر اوندے موں گر گئے اور تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے پھر اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے ایک ایسا درد ناغ زلزلہ بھیجا جس زلزلے کی وجہ سے انہی کی گھروں کو انہی پر گرا دیا گیا جس طرح کہ اللہ تبارک وطالعہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا بے شک تمہارا پرودگار بہت طاقتور ہے اور زبردست ہے پیارے دوستو اس طرح اللہ تبارک وطالعہ نے قوم آدھ کی تباہی اور بربادی کے بعد ان کی نسل میں سے قوم سمود کو ہلاک کیا اور اس نافرمان قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے لوگوں کو صفحہ حسنی سے مٹا دیا اور اللہ تبارک وطالعہ نے اس قوم کے گھروں کے نشانات کو آج بھی باقی رکھا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں اس قوم کے گھر آج بھی لوگوں کے لئے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اپنے حضور